دامتِ خطاب دے رہا ہوں عالمی مجلس تحفظِ ختمِ نبوت کے مرکزی رہنما مناظرِ اسلام شاہینِ ختمِ نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت پرکاتم العالیہ کو ناروں کی گون میں استقبال کیجئے نارے تکبیر نارے تکبیر تاج و دختت میں نبوت تاج و دختت میں نبوت شہداءِ ختمِ نبوت عالمی مجلس تحفظِ ختمِ نبوت خطاب فرما رہے ہیں شاہینِ ختمِ نبوت مناظرِ اسلام حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت پرکاتم العالیہ الحمدللہ وقفا وسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء اللہ صلی على سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلِق ازالک على جمعی اللنبیاء والمرسلین وعلی الملائکت المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الہ یوم الدین صدرِ گرامی حضرات علماءِ کرام سامینِ بہترم برادرانِ اسلام ایک طویل سفر کے باعث میری طبیعت آج کل ٹھیک نہیں اور میرا بالکل بیان کرنے کو دل امادہ نہیں تھا حضرت مولانا قاضی احسانہ مصاب شجع مدد ذلہو نے ایک موضوع میرے ذمہ لگایا ہے بہت ہی اختصار کے ساتھ اسے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں انتیس مئی انیس سو چوہتر کو نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلبہ سوات وغیرہ کے سہر سے جس وقت واپس آئے چناب ایکسپریس پر ان کی سیٹے بک تھیں وہ چناب نگر کے اسٹیشن سے گزرتی ہے جو کسی زمانے میں قادیانی جماعت کا پاکستان میں مرکزی شہر تصور کیا جاتا تھا قادیانیوں نے ٹرین پر نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلبہ کو مارا پیٹا اس کے نتیجے میں تحریک چلی کراچی کراچی علامہ محمد یوسف بن نوری ٹون کے بانی اور محتمم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری کی قیادت میں ان کی امارت میں آل پارٹیز مرکزی مجلس عمل پاکستان کی تشکیل کی گئی سترہ مذہبی اور سیاسی جماعتیں اس میں شریک تھی تمام مقاتب فکر بغیر کسی تخصیص کے اس کے اندر شامل تھے کراچی سے لے کر خیبر تک رد عمل میں ایک تحریک منظم ہوئی اور وہ اتنی پر امن آئین کے دیرے میں جد و جہد تھی جیس نے بھی دیکھا ہر ایک کی زبان پر یہی نعرہ تھا کہ انیس سو تریپن کی تحریک ختم نبوت میں قادیانی جماعت نے مسلمانوں کا گورنمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کرا دیا اس کے نتیجے میں جانی نقصان ہوا مطالبے بھی نہ مانے گئے اسی صاحب کا تجربے کو سامنے رکھ کر اس حادثہ سے بچنے کی خاطر علماء اکرام نے اس تحریک میں جو پالیسی اختیار کی وہ یہ تھی کہ ہم نے قانون شکنی کوئی غیر قانونی اقدام کی بجائے پر امن جدو جہد کرنی ہے میں اس آدمی نے میرے باپ کی توہین کی میں اس کے دروازے پر نہیں جاتا اس آدمی نے میرے نبی علیہ السلام کی احانت کی میں اسے اپنے دکان پر نہیں آنے دیتا دنیا کا کوئی ایسا قانون نہیں جو مجھے مجبور کرے کہ تم نبی علیہ السلام کے دشمن کو اپنی دکان پر آنے کی اجازت دو میرے میرا حق ہے میری پراپرٹی ہے کوئی آئے کوئی جائے مجھے اختیار ہے کہ کس کو آنے دینا ہے کس کو نہیں جس وقت قادیہ انیوں کے سماجی بائی کارٹ کا اعلان کیا گیا میرے بھائیوں کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک میں تمام تر اسلامیان وطن قادیہ انیت کے مقابلے میں سی سا پلائی دیوار کی طرح یک جان ہو گئے جناب زلفقار علی بھٹو مرہوم اس وقت 1974 میں پاکستان کے پرائیم منسٹر تھے وہ ذہین آدمی تھے سمجھ گئے کہ ایک ایسی تحریک جس کے اندر شدت نام کی کوئی چیز نہیں گورنمنٹ اس کو روک نہ بھی چاہے تو روک نہیں پائے گی آگے یہ حضرات تحریک کو اس انداز میں پر امن چاہیں ایک سال تک بھی سے لمبا کریں تو ان کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں اور اگر سال کے بعد مجبور ہو کر ہم نے مطالبہ ماننا ہے تو کل کی بجائے ہمیں آج مان لینا چاہیے جناب ذلف قار علی بھٹو نے ٹی وی پر پوری پاکستانی قوم سے بحیثیت پرائم منسٹر ہونے کے خطاب کیا انتیس مئی کو یہ وقوا ہوا تھا جون کے پہلے ہفتے میں وفاقی بجٹ پیش ہونا تھا نیشنل اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ نیشنل اسمبلی سے وفاقی بجٹ کے منظور ہونے کے بعد ہم قادیانی ایشو پر غور کریں اور پھر متفقہ طور پر جو فیصلہ کریں اسلامی پاکستان بھی کھلے دل سے اسے قبول کریں قادیانی جماعت بھی میرے بھائیو جناب بھٹو صاحب جمہوری آدمی تھے انہیں انہیں جمہوری راستہ اختیار کیا ادھر ان کی طرف سے اعلان ہوا اگلے دن قادیانی جماعت کے چیف گرو اور لارڈ پادری مرزا ناصر نے جناب بھٹو صاحب کو درخواست لکھی کہ اگر آپ قادیانی ایشو کو قومی اسمبلی میں زیر بحث لا رہے ہیں اس نے کہا کہ ہمیں یعنی قادیانیوں کو قومی اسمبلی میں بھلا کر اپنا موقف ہمیں پیش کرنے کی اجازت دے دی جائے ہمارے اقائد پر بحث کرنا ہے تو ہماری وضاحت اسمبلی سنے اگر آپ نے ہمیں سنے بغیر فیصلہ دے دیات وہ آپ کا یک طرف فیصلہ ہوگا قادیانی جماعت کی اپلیکیشن جناب بھٹو صاحب کے سامنے آئی وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ اینی طور پر پوری دنیا کو مطمئن کرنے کے لئے ضروری ہے کہ قادیانیوں کو بھلا کر دوسرے فریق کا موقف بھی سنا جائے لیکن ان کے سامنے خدشہ تھا کہ قادیانی جماعت کو پتہ نہیں علماء کرام اپنے سامنے بٹھانے پر ایک فریق کی حیثیت سے امادہ بھی ہوں گے یا نہیں میرے بھائیو میں نے گفتگو لمبی نہیں کرنی چنانچہ جناب بھٹو صاحب نے اس خدشہ کے پیش نظر مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود حضرت مولانا شاہ من نورانی جناب پروفیسر غفور احمد کو بلایا گورنمنٹ کی طرف سے بھی وزیر قانون بھٹو صاحب مذہبی امور کے وزیر تشریف لائے مذاکرات شروع ہوئے بھٹو صاحب نے اپنے میز کی دراز سے قادیانی جماعت کی درخواست نکالی حضرت مفتی صاحب کے سامنے مذاکرات کی ٹیبل پر اس قادیانی اپلیکیشن کو رکھا نرانی میاں نے بھی اس پر نظر کی پروفیسر صاحب نے بھی مفتی صاحب کے سامنے تھی انہوں نے بھی پڑھی مفتی صاحب نے پڑھنے کے بعد درخواست باندھ کی بھٹو صاحب کو دی انہوں نے دراز میں رکھی بڑی بے قراری اور عجلت کے ساتھ جناب بھٹو صاحب نے حضرت مفتی صاحب سے گزارش کی کہ حضرت آپ اپنی رائے دیں کہ قادیانی جماعت چاہتی ہے کہ ہمیں قومی اسمبلی میں بلایا جائے انہیں آنے کی اجازت دے یا نہ حضرت مولانا مفتی محمود زیر لب مسکرائے جناب بھٹو صاحب سے گزارش کی کہ قبلہ ہم تو قادیانیوں کو چوکوں چراہوں میں شہروں میں محلوں میں تلاش کر رہے تھے ہمیں پتہ نہیں تھا یہ ظالم آپ کے میز کی دراز میں چھپے ہوئے ہیں ایک منٹ ذائق بغیر سرکاری سطح پر آپ قادیانی جماعت کو کہیں کہ وہ قومی اسمبلی میں آئے دنیا دیکھے گی کہ ہم وہاں پر کس طرح محمد عربی کی ختم ربوت کی وقالت کا کیس لڑتے ہیں میرے بھائیو حضرت مفتی صاحب کی مال اندیشہ نہ مفتی صاحب کی کھلے دل کے ساتھ حقیقت پسندانہ اس فیصلے کو سن کر جناب بھٹو صاحب بہت خوش ہوئے ان کے چہرے پر بشاشت آئی آگے چل کر قادیانی جماعت کو قومی اسمبلی میں بھلایا گیا گیارہ دن قادیانی جماعت کے چیف گروہ مرزا ناصر پر دو دن لہوری گروپ پر جرا ہوئی قومی اسمبلی کے ارکان نے بھی اس ایشو پر کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کیا بیانات ہوئے آخری دو دن جناب چھے پانچ چھے تاریخ کو جناب یاہیہ وقتیار جو اس وقت ہمارے اٹارنی جرنل تھے پاکستان کے انہوں نے بحث کو سمیٹا سات ستمبر کو فیصلہ سنانے کا گورنمنٹ کی طرف سے جناب بھٹو صاحب اعلان کر چکے تھے آل پارٹیز مرکزی مجلس عمل نے بھی چھے ستمبر کی شام کو یعنی سات کی رات کو چھے سات کی درمیانی رات کو تعلیم القرآن راجہ بزار میں بہت بڑی کانفرس کا اعلان کیا حضرت شیخ الاسلام مولانا سید محمد یوسف بن نوری نے اس کی صدارت کی تمام تر مقاتب فکر کی قیادت شریک ہوئی اب ادھر گورنمنٹ کے حلقوں میں اسمبلی کی سطح پر فیصلے کی تیاری ہو رہی ہے اور ادھر پورے ملک کے میرے بھائیو مکھن کو اکٹھا کر کے راول پنڈی میں اس کانفرس کا اعلان کیا گیا لگتا یہ تھا کہ دونوں طرف سے بھر پور تیاری بلکل اروج اور شباب پر نظر آتی تھی چھے ساتھ ستمبر کی درمینی رات بھٹو صاحب نے حضرت مولنہ مفتی محمود ان کے رفقہ گرامی کو بلایا قومی اسمبلی میں کئی قرار دادے جمع ہو چکی تھی مجھے بہت ہی شکوا ہے کہ آپ کے کراچی کی ایک شخصیت نے پچھلے دنوں یہ سوال اٹھایا تھا کہ فلانے قرار داد پر دسخت نہیں کیے ہم نے جواب میں ارز کیا کہ وہ مستقل ایک قرار داد کے محرک تھے وہ کسی اور قرار داد پر کیوں دسخت کرتے انہوں نے ماحول میں تلخی گھولنے کی بات کی میں اسے زیر بحث لے بغیر صرف واقعہ کی نشان دہی کرتا ہوں ایک اپوزیشن کی طرف سے قرار داد پیش ہوئی جو حضرت نورانی میاں نے پیش کی ایک گورنمنٹ کی طرف سے قرار داد پیش ہوئی جو عبدالحفیز صاحب پیر زادہ نے پیش کی جمعیت علماء پاکستان کے اس وقت ایک دو دھڑے تھے نورانی میاں کا دھڑا وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے ساتھ تھا حضرت خاجہ کمردین سیالوی کا دھڑا وہ ان سے الہدہ تھا لیکن ان کی بھی قومی اسمبلی میں نمہندگی موجود تھی حضرت مولانا محمد زاکر صاحب جامعہ محمد یا جھنگ کے وہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے ایک قرارداد انہوں نے بھی پیش کی جمعیت علماء اسلام کے ایک دھڑا کے سربراہ حضرت مولانا غلام خوص ہزار بھی نے بھی ایک قرارداد پیش کی ایک سابق قادیانی تھے بعد میں اللہ نے انہیں قادیانی ترک کر کے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی قومی اسمبلی میں وہ کھڑے ہوئے جناب بھٹو صاحب نے ٹکڑ دیا وہ ممبر بنے وزیر بنے ان کا نام سابق قادیانی ان کا نام ملک جعفر تھا اللہ نے انہیں بھی توفیق دی کہ قادیانی کے کفر کو عینی طور پر حل کرنے کے لئے ایک قرارداد انہوں نے پیش کی پاکستان کے بانی جناب قید آزم کے اکساتی جناب شوقت صاحب میرے بھائیوں وہ اٹک سے تعلق رکھتے تھے ایک قرارداد انہوں نے پیش کی تھی اب مذاکرات شروع ہوئے تو بھٹو صاحب نے کہا کہ اتنی قرارداد ایک ایشو پر ظاہر ہے کہ ایک قرارداد منظور ہوگی ایک ایشو پر پانچ چھے قرارداد منظور ہونا مشکل بھٹو بھٹو صاحب نے اس کا راستہ یہ تجویز کیا کہ یہ پانچ چھے ساری قرارداد واپس لے لی جائیں آج اب ہم بیٹھ کر نئی قرارداد مرتب کرتے ہیں متفقہ طور پر کل نہ گورنمنٹ کی طرف سے نہ اپوزیشن کی طرف سے کہ 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 اس پر کریڈٹ کا قضیہ بھی کھڑا نہ ہو پورے ہاؤس کے مبران کی طرف سے وفاقی وزیر قانون قرارداد پیش کریں حضرت مفتی صاحب اس کی تائید کر دیں قومی اسمبلی میں رائے شماری کرا کے فیصلے کا اعلان کیا جائے کراچی سے لے کر خیبر تک پورا ملک متفقہ فیصلے پر ختم نبوت کے لئے ناراضن ہو جائے حضرت مفتی صاحب نے تائید کی خلاصہ یہ رات ہی رات نئی قرارداد منظور ہوئی اگلے دن سات ستمبر کو قومی اسمبلی کا شام کو اجلاس منقد ہوا صاحب زادہ فاروق علی خان صاحب نے اجلاس کی صدارت سنبھالی تلاوت ہوئی نظم ہوئی سپیکر صاحب نے رولنگ دی چھے قرارداد واپس ہوئیں نئی قرارداد جناب پیرزادہ صاحب نے پیش کی حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے تائید کی سپیکر نے اسمبلی کے ممران سے ووٹنگ کے لئے رائے مانگی جناب بھٹو صاحب نے پہلے احتمام کر دیا تھا کہ پورے ملک کے ڈی سی صاحبان کو کہ کر پورے اسمبلی کی ممران کو قومی اسمبلی میں حاضر ہونے کا پابند کیا گیا آج پورے ہاؤس میں ایک نشست ایسی نہیں جو خالی ہو سپیکر نے اسمی سند بلوچستان خیبر پختون خوا پنجاب چاروں صوبوں کے قومی اسمبلی کے نمین دگان مسلم نمین دگان غیر مسلم اقلیتوں کے ممران گویا حضور کی امت دعوت اور امت اجابت سارے اس کے اندر جمع تھے اب مفتی صاحب کی تائید کے بعد سپیکر صاحب نے ووٹنگ کے لئے کہا کہ ہاتھ کھڑے کریں استثماء پرائے کے لئے میرے بھائیو میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ جب ہاتھ کھڑا کرنے کا کہا تو چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ ایک بھی قومی اسمبلی کا ممبر ایسے نہیں تھا جس کا ہاتھ نیچے رہا ہو انہوں نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے نام پر اپیل کی کہ کون قرارداد کے حق میں ہیں ادھر نام آیا حضور کا ادھر اللہ نے کرم کیا کہ مسلم غیر مسلم سبھی کی گرد نے حضور کے نام پر احترام میں جھک گئیں اور تائید کے لیے سبھی حضرات کے ہاتھ اٹھ گئے میرے بھائیو یہ انیس سو چوہتر کی بات ہے آج آپ میں دو ہزار تئیس میں بیٹھے ہیں انچاس سال ہو گئے اور اللہ نے آپ کو ہمیں سلامت رکھا تو انشاءاللہ اگلے سال گولڈن جوبلی ہوگی وہ دن جائے آج کا دن آئے اس زمانے میں جناب بھٹو صاحب پرائیم منسٹر تھے قانون بنا بھٹو صاحب کے بعد زیاہ صاحب آئے ان کے بعد جنہ جو صاحب جنہ جو صاحب کے بعد پھر زیاہ صاحب زیاہ صاحب کے بعد محترم بھی آئی محترم بھی آئے بارییں بھی بدلتی رہی میراج خالد صاحب ایک دفعہ وزیر بنے پرائیم منسٹر بنے عبوری ایک دفعہ چودری شجاعت صاحب جمالی صاحب بھی بنے شوقت عزیز صاحب مہین قریشی ایک امیر الملک تھے بلوچستان کے جسٹس ریٹائر وہ بھی پرائیم منسٹر رہے کچھ دنوں میرے بھائیوز جناب زرداری صاحب بھی آئے جناب گلانی صاحب بھی آئے ان سے پہلے جناب پرویز مشرف صاحب بھی آئے مہین قریشی بھی پتہ نہیں کون کون آئے آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی ایک صاحب آئے ہوئے تھے پچھلے دنوں جناب شعباز شریف بھی اللہ کو پیارے ہوئے ہیں آج کل بھی جناب کاکر صاحب آئے ہوئے ہیں کچھ دنوں کے بعد پتہ نہیں پھر کون یہاں پر آ جائے گا ان حضرات کے ناموں کی تصویح پڑھنا مقصود نہیں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دن سے لے کر آج تک اس انچاس سال کی لڑائی میں روح زمین کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے دنیا کے کافر ملک ہے ایک ایک کے پاؤں پہ کادیہ انہوں نے ماتھا رگڑا ناک زخمی کرائی اپنے زبان کے ساتھ ان کے طلبوں کو چاٹا ایک ایک کافر کی منت کی جن حکمرانوں کے میں نے نام لیے ان پر اپنے اپنے زمانے میں دباؤ ڈالا گیا کہ کسی طرح پاکستان کے عین میں عقید ختم نبوت سے متعلق جو ترمیم ہے اسے سرے سے اڑا دیا جائے یا اس میں ترمیم کر کے اسے بے اثر کر دیا جائے بھائیو ایک دن کی بات نہیں نس صدی کی لڑائی ایک کافر نہیں روح زمین کا کفر اسلام کے مقابلے میں ہنود یہود مسیح سبی سے آتشا ہو کر میدان میں اترے ٹل لگایا انہوں نے کہ کسی طرح پاکستان کے عین سے یہ قانون ختم کر دیا جائے پچاس سال کی لڑائی میں اس کریم کے کرم کو دیکھو کہ اس قانون کو ختم کرنا تو رہا در کھنار آج تک کوئی ماں قلال اس قانون کی زیر زبر میں بھی تبدیل نہیں لا سکا مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر احتمام اکتیس اغسط کو کوئٹہ میں دو تین دو تین چار پانچ ستمبر میں یہ کانفسیں آپ حضرات کے کراچی میں چھے ستمبر کو پنجاب کے دار الحکومت لاہور میں سات ستمبر کو اللہ کے فضل و کرم تے انشاءاللہ خیبر پختون خا کے دار الحکومت پشاور میں چودہ ستمبر کو انشاءاللہ اللہ لذیذ راول پنڈی میں با یک وقت دس دنوں میں پورے ملک کے چاروں دار الحکومت کے ان کانفسوں کا احتمام کر کے اس کے ساتھ ہیدر آباد ڈیرہ غازی خان ایک ایک کانفس کی تیاری کے لیے پانچ پانچ سات سات عضلہ میں سیکڑوں کانفسوں کا احتمام کر کے یہ بڑی کانفسوں کا اس سال ایک ایسے احتمام اور ایک ایسا منظر قیم کیا گیا کہ بلا مبالغہ خدا لگتی آپ کے سامنے ارض کرتا ہوں کہ پورے ملک میں محمد عربی کی ختم نبوت کا سائبان رحمت تن دیا گیا ہے جس آب و تاب کے ساتھ آپ حضرات اس کانفس میں شریک ہوئے پورے ملک کی کانفس کی یہی رپورٹ ہے جہاں گئے حد نگاہ تک انسانی انسانی سروں کا سمندر نظر آتا تھا آپ حضرات جائیں تو آج اس کانفس کا یہ پیغام لے کر جائیں کہ انشاءاللہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا جو کہتے ہیں کیا جائے گا ہاتھ اٹھا کے لہر کے زور کے ساتھ کہو کہ انشاءاللہ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا اور اگر کوئی ماں کا لال یہ سمجھتا ہے کہ اس قانون کو ختم کر دیں آپ حضرات یہ اس کانفس کا پیغام سن کر جائیں کہ رب محمد کی قسم اس قانون کو عقید ختم نبوت محمد عربی کی عزت و ناموس کے قانون کو ختم کرنے والوں کو قدرت ختم کر دے گی یہ قانون ختم نہیں ہوگا آپ بھی کہہ دیں کہ یہ قانون ختم اللہ تعالی آپ کو مجھے ایک ذمہ دار چوکی دار کے طور پر اس خدمت کے لئے قبول فرمائے آپ حضرات آگے بڑھیں انشاءاللہ میرے رب کی رحمت بھی آپ کے ساتھ ہوگی کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت بھی آپ کے ساتھ ہوگی میں آپ حضرات سے آخری بات ارض کر رہا ہوں ایک منٹ میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی ذمہ دار قیادت آج آپ حضرات کے سٹیج پر تشریف فرما میں ان حضرات کی موجود کی میں ارض کرتا ہوں ہمارا سیاسی مناغشات کے ساتھ رائی برابر کوئی تعلق نہیں ہماری بلا سے بھوم بسے کے ہمار رہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کو دنیاوی مقاصد کے لیے پیسے کے حصول کے لیے اس عقیدے کو اپنے قد کاٹ کی بڑھوتی کے لیے کسی دنیاوی غرض کے لیے استعمال کرنا ہم حرام سمجھتے ہیں یہ مفادات کی بات نہیں محمد عربی کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کی بات ہے عقیدہ کی بات ہے آپ تمام تر تحفظات کو دماغ سے خالی کر کے دیوانہ وار اس کام کے ساتھ بڑھیں انشاءاللہ کھلی نظروں کے ساتھ رب کریم کی رحمت اترتی آسمانوں سے آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے اب آپ دوست نعرہ لگئے میں آپ سے اجازت لوں لیکن نعرہ اس آب و تاب کے ساتھ کے اس پورا محول کے درو دیوار کوچہ و بازار اس سے گونج اٹھے مل کے میرے ساتھ زور سے کہیں تاج و تخت ختم نبوت ایسے نہیں جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی کر تم فرش پہ بولو گے تمہاری حاضری عرش پہ لگے گی انشاءاللہ پوری توانائی کے ساتھ دیوانا وار دل کی گہرائیوں سے بلند آواز کے ساتھ نعرہ لگائے تاج و تخت ختم نبوت